السلام علیکم دوستو اگر آپ جرمنی جانا چاہتے ہیں ان فیوچر تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں اور سبسکرائب ضرور کر لے ہار ایک نئی ویڈیوز کے لیے جرمنی کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جرمنی کے اندر اس وقت جو حلات ہیں ان کے بارے میں جرمنی میں اگر کوئی بھی بندہ اسالم اپلائی کرتا ہے اس وقت یا کوویڈ کے بعد سے جو نیا لا پاس کیا ہے نیا قانون پاس کیا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو جرمنی نے آلموسٹ جو نئی ریپورٹ آئی ہے ویکی پیڈیا کے اوپر ایک ریپورٹ مجود ہے آپ وہاں پر بھی جا کے ریڈ کر سکتے ہیں ویکی پیڈیا کی ریپورٹ کے مطابق جرمنی کے اندر پاکستانی انڈین اور بنگلہ دیش کے جو سٹیزن ہیں ان تین کنٹری کے سٹیزن نے اسالم اپلائی کیے ہیں تقریباً تین لاکھ سمتھنگ پاکستانی انڈین اور بنگلہ دیش کے سٹیزن نے اسالم اپلائی کیا تھا جن میں سے صرف اور صرف تین ہزار سمتھنگ تین ہزار سمتھنگ لوگوں کے اسالم کے جو کیس ہیں وہ اکسپٹ ہوئے ہیں باقی تمام کے تمام لوگوں کے جو کیس ہیں وہ ریجیکٹ ہو چکے ہیں تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جرمنی کے اندر اگر آپ دنکی لگا کر غیر قانونی طریقے سے جا کر اسالم اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا جو اسالم کا کیس ہے وہ ایزا پاکستانی ایزا انڈین اور ایزا بنگلہ دیش اکسپٹ نہیں کیا جائے گا کیونکہ جرمنی کے اکارڈنگ پاکستانی انڈیا اور بنگلہ دیش کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایک سیف کنٹری ہے سیف گورنمنٹ ہے آپ کا اسالم اپلائی کرنے کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے تو اس وجہ سے بہت ہی کام چانسز ہیں کہ آپ کا اسالم کا کیس اکسپٹ ہو اس وجہ سے بہت سے پاکستانی ہیں جن کا اسالم کا کیس ریجیکٹ ہونے کے باوجود بھی وہ چوری چھپے جرمنی میں کام کرتی ہیں جرمنی میں رہتی ہیں اگر آپ کا پہلی بار اسالم کا کیس ریجیکٹ ہوتا ہے تو دوسری بار آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے اپیل کرنے کا آپ اپیل کرتی ہیں دوبارہ ریجیکٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کو کنٹری اٹھ دیا جاتا ہے کہ آپ چلے جائیں لیکن پھر بھی آپ تیسرا اپشن رکھتی ہیں کہ جی مجھے ایک بار پھر اسالم اپلائی کرنا ہے پھر آپ کا اسالم کا کیس اگر ایکسپٹ ہوتا ہے اگر وہ ڈس اپروول ہو جاتا ہے تو آپ کو ڈپورٹ کیا جائے گا اور آپ کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے گا لائف ٹائم کے لیے اس کے بعد آپ جرمنی کبھی بھی نہیں آسکے تو ان باتوں کا دھیان ضرور رکھیں اگر آپ جرمنی آ رہی ہیں ہاں یہ بات بلکل ٹھیک ہے اگر جرمنی میں آپ کا کیس ایکسپٹ ہو جاتا ہے جرمنی آپ کا اسالم کا کیس اپروول کر لیتا ہے تو جرمنی سب سے بڑا یوربین کنٹری ہے جو کہ سب سے زیادہ پیسے دیتا ہے اور باقی وہاں پر فسلٹیز بھی بہت ہی زیادہ ملتی ہیں اور آپ کے پاس اور بھی کافی زیادہ آپشن ہوتے ہیں آپ کوئی نیا کام سیکھ سکتے ہیں آپ ڈیلی بیسز پہ کوئی نہ کوئی لینگویج سیکھنے کا کوز کر سکتے ہیں جو کہ بلکل فری ہوگا جو آپ کو گورنمنٹ پروائیٹ کرے گی آپ کو کسی قسم کے ایجنٹ کے پاس یا کسی قسم کے پاکستانی انڈین منگلہ دیش کے پاس جا کر کام ڈونڈنے کی تلاش نہیں ہے جو بھی کام ہوگا وہ گورنمنٹ آپ کو دے گی جرمنی کی گورنمنٹ آپ کو دے گی تو اسی لیے جرمنی آئی تنگ ون آف دی بیسٹ کنٹری ہے لیکن اس آلم کا کیس ایکسپٹ ہوگا تو ہی اس آلم کا کیس اتنی آسانی سے ایکسپٹ نہیں ہوتا جتنے بھی پاکستانی ہیں جن کا کیس ایکسپٹ ہوا ہے وہ جرمنی کے اندر بہت ہی ویل سیٹڈ ہیں اچھے پیسے کمار رہے ہیں اور ان کی جو فیملی ہے ان کے لیے بھی بہت ہی زیادہ آپشن آویلیبل ہیں وہ کسی بھی وقت اپنی فیملی کو جرمنی لے کے جا سکتی ہے لیکن ایٹ دی اینڈ بات یہی ہے کہ اس آلم کا کیس ایکسپٹ ہو یا پھر آپ لیگل طریقے سے جرمنی میں آئیں ایٹ دی اینڈ بات یہی پہ ہی حتم ہوتی ہے کہ لیگل سٹیٹس آپ کے پاس ہو یا پھر آپ کے پاس اس آلم اپروف ہو ایٹ دی اینڈ یہی پہ بات حتم ہوگی تب ہی آپ جرمنی میں آسانی سے کام تلاش کریں گے ڈونڈیں گے اور کریں گے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے جرمنی کے ریلیٹیڈ تو نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور پوچھئے گا جتنے بھی دوست نئے ہیں جو پہلی بار اس چینل ٹیچ ویزا کے اوپر آئے ہیں ان تمام دوستوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل ٹیچ ویزا کو آپ سبسکرائب کریں تاں کہ کوئی بھی ویڈیو جو اس چینل پر اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ